شکراً یا ربی شکراً حدیت قلب شکراً شکراً کا جو موجودہ مسئلہ ہے جس میں ہمارا پاکستان بھی ملابس کبکسمتی سے ہو گیا ہے اب یہ مرض آ گیا ہے تو اس میں جو احکامات آج ہماری حکومت نے نافذ کیے احتیاطی تدابیر خصوصاً اللہ ہمارے سن طور میں کو جزائے شیر ہے کہ انہوں نے جو احتیاطی تدابیر اپنائی ہے قسم علماء اور معمولی علمانی اقابر علماء مفتی آزم پاکستان مفتی منیبر احمان صاحب شیخ الاسلام فقیح الاسر مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء ان کو بٹھا کر ان کی رائے سے اب حکومت علماء علماء اور ہمارے اس پاکستان کی اکثریت اطبع ڈاکٹر ایک ہی پیج پر ایک ہی قرار کی ہدایات دے رہے ہیں ان ہدایات کو ماننا ان احتیاطی تدابیر کو تسلیم کرنا ان کو پر عمل کرنا یہ اب ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو گیا ہے یاد آکھے باتوں نادانی میسے جیسے حدیثیں پیش کریں گے ایسے دلائل دیں گے کہ آپ وقتی دور پر رشان ہو جائیں گے مثلاً ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ جی جو حکمران جمعہ اور جماعت سے روکے اس کے خلاص کو اعلان جہاد ہونا چاہیے میں نے کہا احمد آدمی حدیث مسئلہ کو صحیح پیش کر رہے ہیں لیکن اس کے معنی اور مفروم کیا ہے کس وقت ہمارے حکمران الحمدللہ نجولتی اکثریت مسلمانوں کی ہے قرآن و صلت کو ماننے والی ہیں وہ اگر منع کر رہے ہیں تو کیا اسلام دشمنی میں منع کر رہے ہیں کیا یہ ان کا فسط و خدود جو آپ کو کہا جا رہا ہے کیا یہ اعلانیہ اسلام دشمنی پر ہے نماغ اور جماعت مساجد سے دشمنی ہے ہاشا اللہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے بلکہ یہ دو ہماری اور آپ کی علماء اکرام کے مشورے کے بعد ہمارے اور آپ کے اور پوری قوم کی خیرخائی پر رہے ہیں موسیقی